اسلام علیکم فرینڈ جی فرینڈ میں ہوں ڈاکٹر وکاس جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم لائف سٹاک بزنس کو پرموٹ کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس پیسہ ہے ہم کہاں لگائیں اور ہمارے پاس پیسہ ہے اگر ہم لگائیں گے ہمارا ڈوب تو نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو بیسکلی آج جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ سکوپ آف بائی آف لاغ کہ بائی آف لاغ کا سکوپ کیا ہے دیکھیں بائی آف لاغ جو ہے سب سے پہلے شروع کیوں کیا گیا ویسے تو مطلب بہت سے آپ کو ریزرز مل جائیں گی لیکن یہ ہے کہ بائی آف لاغ تکنالوجی کون سا علاقہ کی ہے یہ ہے جی جناب ویتنام انڈونیشیا ملیشیا ان کنٹریز یورپ مطلب ان کنٹریز کی ہے جہاں مطلب یہ نا کہ پروٹین سی فوڈز کھائی جاتی ہیں اب یہ ٹکنالوجی ان علاقوں کی ہے کہ وہاں چار سو گرام سے پانچ سو گرام کی جو فش ہے نا وہ لائے کی جاتی ہے اب وہاں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی دیکھیں کہ وہاں آج آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں آپ یہ یورپ میں چلے جائیں نا وہاں آپ کو بوڑے بڑے نظر آئیں گے آپ کہتے ہیں جی کہ یہاں تو ینگ جنریشن ہیں ہی نہیں سارے بوڑے ہیں اب وہ بوڑے مطلب کیوں اتنے بوڑے ہیں مطلب کہ پاکستان میں تو جیسے ساٹھ ستر سال کا بندہ ہوتا ہے بندہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں اسی سال نوے سال کے بوڑے عام پھرتے رہتے ہیں اور ہم پاکستانی قوم یہ کہتے ہیں بھائی جان یہ تو قوم جو ہے یہاں ینگ ہیں ہی نہیں سارے بوڑے ہیں بات یہ ہے کہ وہاں وہ اتنی ان کی زیادہ ایج کیوں ہیں کیوں زیادہ بوڑے ہیں بیسیکلی وہاں جو سی فورڈ سی کنزپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ لوگ بیسیکلی سی فورڈ کھاتے ہیں اور سی فورڈ کی وجہ سے پاکستان میں کیا ہے پاکستان میں یہ ہے اگر کوئی بندہ مچھلی کھا لے وہ زیادہ نہ کھانا گرمی ہو جائے گی یہ مچھلی گرم ہوتی ہے یہاں کنسیپٹ ہے لیکن اون ایریاز میں تو پر کپیٹا فش کنزپشن ہی ستیر سے اسی کلو ہے یعنی کہ ایک بندہ ایک سال میں ستیر سے اسی کلو فش کھاتا ہے اور پاکستانی قوم جو ہے یہ جنا پورے سال میں کوئی ڈیڑھ کلو پر کپیٹا فش کنزپشن 1.5 کجی ہے لیکن کوئی بندہ پورے سال میں ڈیڑھ کلو یعنی کہ کوئی بندہ تو چکتے ہی نہیں ہیں اس بیس پہ مچھلی گرم ہوتی ہے حالانکہ مچھلی تو گرم نہیں ہوتی بسکلی مچھلی میں انرجی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ جیسے یہ اپنا اس کو جب ڈائیسٹ ہوتی ہے تو اس میں انرجی اور زیادہ ہوتی ہے تو میٹبلیزم تیز ہو جاتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جی یہ گرم ہوتی ہے اور دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو یہ بسکلی جنک فوڈ ہے جس میں یہ چکن آ جاتا ہے چکن پیٹیز چکن برگر یہ چیزیں آ جاتی ہیں اب بات کیا ہے یہ آج کل ہماری جو عورتیں ہیں ہماری وومنز ہیں وہ جناب ان کو یہ سی او ڈی کے پرابل نواغ گئے سسٹک آورین ڈیس آرڈر کے اس کے بعد ہارمونل ایم بیلنس ہے کہ آج کل جناب چھوٹے چھوٹے بچے ہونا ایک چھوٹا سا بچہ ڈیڑھ سال کا ہو گئے اس کی جناب نے ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے تو کیا زیزن ہے جس کی وجہ سے یہ ہارمونل ایم بیلنس کرتی ہیں یہ جنک فوڈ جتنی ہیں تو اس وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل ہو جاتی ہیں پھر آوریز پر فیٹ چڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے مسئلے مسائل آتے ہیں تو آن ڈا آدھر ہینڈ جو فیش ہے وہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو یورپین وہ جب فیش کنٹیوم کرتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحت مند رہتے ہیں اور مرتے نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ اتنے بوڑے ہیں جناب وہ ہم کوئی اور ریزن بتاتے ہیں کہ وہاں ینگ جنریشن ہے نہیں وہاں جناب یہ مطلب کوئی جو مطلب ڈیفرنٹ لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن دیکھیں اب فیش کی بات کریں فیش یہ بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے اور جو مچھلی ہے اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہوتا ہے یہ اومیگا تھری فیٹی ایسڈ جو ہے نا یہ ہماری جو پرگنٹ مومنز کے لیے وہ بہت اچھا ہے اور جو بھی پڑے لکھے لوگ ہیں وہ پرگنٹ مومنز کو یہ فیش دیتے ہیں مچھلی کے بلکل قریب نہ جانا مچھلی کے مطلب یہ کہ وہ اگر کھائیں گے آپ تو گرمی ہو جائے گی یہ وہ مچھلی کی جو ہے نا یہ میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں چار سے پانچ سال بعد یہ چکن کو یہ چکن جو ہے نا فیش سے ریپلیس ہو جانا ہے اس کا مائنویسڈ پروفائل بہت اچھا ہے اور یہ فیش جو ہے نا یہ نیچرل ہے یہ مطلب وہ کہ جس طرح چکن کو آپ وہ اس میں وہ مطلب تیس بتیس دن میں تیار ہوں یہ تو اتنے دن میں تیار نہیں آتی تو اس کے لیے جو ہے نا یہ مائنویسڈ پروفائل اس کا اچھا ہے اس کے بعد اس کی نیوٹریشنل پوائنٹ آفیو سے اس کی پروٹین جو ہے وہ بہت اچھی ہے تو چار پانچ سال بعد نا لوگوں نے جناب نا چکن کو جواب دے دینا ہے ابھی بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے جتنے بھی یہ آج کل مطلب کوئی شادی پہ نا کسی بندے نے فیش ارینج کی ہو نا کہتے ہیں یار وہاں مچھلی تھی یار انہوں نے مچھلی کی ہوئی تھی اور ہمارے شادی حال والے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ اس فیش پر آ رہے ہیں وہ لوگ جو ہے نا یہ فیش کو بسیکلی آگے جو شادی حالوں میں مچھلی ایک ریسیپی جو ہے نا وہ افر کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ایک تو ٹوٹرپ بھی بن جاتا یار یہاں مچھلی تھی اور دوسرا جو ہے اپنا فیش جو ہے وہ چکن سے اچھی ہے اور لوگوں کی صحت بھی بن جاتی ہے ٹوٹرپ بھی بن جاتا یار ایک تک